زندہ پاک خدا ہم ترا شکر کرتے ہیں تیری محبت کے لیے تیری عبادت کے لیے تیری مدربانی کے لیے تیرے سترس کے لیے جو تُو کمپلے باروں پر کرتا ہے جب ہم تینے تقصیروں کو نگلتنیوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اور تجھ سے معافی مانتے ہیں کہ تُو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے تیرا شکر رکھو آج کی ساری عبادت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں جو لوگ تیرے گھر میں آ چکے ہیں جو میں قبول کر اور جو راستے میں اکرام قبول میں قبولیس کی ان ساری خوافتوں کو دور کرتے ہیں پیٹھا گئے تاکہ ہم سب مل کر تیرے حضور گائیں اترام کو عزت اور جنال دیں یہ دعا تیرے ہی مقدس اور پیسٹر نامر ہوئی آمین آئے ساری زمین خدا کے لیے خوشی کرنا رہا اس کے نام کے جلال کا گیت کرو ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہیں تیری بڑی قدر کے باعث تیرے دشمن آجزی کریں گے ساری زمین کے لیے سجزہ کرے گی اور تیرے حضور گائیں گے وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے آؤ اور خدا کی قوموں کو دیکھو بلی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے اس نے سمندر کو خوش تگیمین بنا دیا وہ دریاء میں سے پیدل گزر گئے وہاں ہم نے اس میں خوشی بنائی وہ اپنی قدرت سے ابا تک سلطرت کرے گا اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں قدرت سے کلام کے پڑے کو سلے جائے پرس کی پڑے کو ہم قدرت سے کلام کی تاریف کریں گے اور میل کا گیت گائیں گے کرو رہ بھی کون بڑے آئے پرس کی پڑے کو سلے جائے کرو رہ بھی کون بڑے آئے کرو رہ بھی کون بڑے آئے ساتھ ایت مانا جیتے آئے ساتھ ایت مانا جیتے آئے مانا جیتے آئے موسیقی 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 ہم سب مل کر اپنے ایسی ہی وان کا اقرار کہیں گے ہم سب مل کر کہیں گے میں امانت ہوں خدا کا عدم اکلت باب پر جس نے اسمار و جمین کو پیدا کیا اور اس کے خلوتے پیٹے ہمارے پرانی سمسی پر جرمال قدس کی قدر سے پیٹ میں پڑا کماری ملیم سے پیدا ہوا پہنچو سپلہ قدس کی قومت میں رکھ اٹھایا مصدوب ہوا مر گیا اور دفتہ ہوا عالم اعباب اکتر گیا عزیسے میں مردوں سے زیو تھا اسمار پرشکڑ گیا اور خدا قادم اکلت باب کی زمین سے پیٹھا ہے جہاں سے مزینوں اور مردوں کی اضالت کرنے کو آئے تھا میں کمار رکھتا ہوں جرمال قدس پر آگ کی عزیسے پر اور قصدوں کے پاکت نہ ہوئی محقی جسم کے جیو تھے اور پہنچ شاید کی زندگی پائیں آدمی تشریف کرتے ہیں میں اپنے سروں کو قرآنہ پر پاکتا پر حضور جھکائیں گے اور پھر اتواہ مانگیں گے اس سے شفاہ والی قدرت کو آج پھر مانگیں کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کپالی کرے ڈیرے لچکلی چاہتی نہ پانے تھے پیارے اسمانی باب ہم پھر ایک بار کری آگے چکتے ہیں اس کا اس کے بعدوں کو یاد ہوتے ہیں جو ہمیں محلک بباؤں سے بیماریوں سے اور ہر مشکل سے بچاتا ہے اس کا شکر کرتے ہیں اپنے خانداروں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اس کا شکر کرتے ہیں کیونکہ خاند اپنا شفاہ والا ہاتھ اور شفت والا ہاتھ ہمیشہ ہم پر رکھتا ہے آج کے دن کے لئے جب ہم اس کے حضور میں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ خاند میں کس طرح قبلیس کی منچالوں سے ہر بھو سے بچاتے ہیں اپنے گھر پر لے جائے ہیں لوگا شکر کرتے ہیں وقت ہے جو بھی اپنے شکر گزاری خداون کے حضور رکھنا چاہتا ہے وہ خداون پاک خدا سے روا کر سکتا ہے دو اس کے دن کے لئے خداون دیرہ وقت ہے خداون تیرا شکر کرتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں کہ اپنے شکر کرتے ہیں خداون آج کے دن کے لئے خداون تبھی مائزن کے میں آج کا دن دیا کہ ہم ترد ہر میں آپ تردتے لئے بادت کر سکیں تیری شکر بزاری کر سکیں خداون کیونکہ خداون خداون جتنے بھی لوگ کون سکتے ہیں تیری شکر کرتے ہیں اور خداون جتنے راستے میں ہم انہوں نے لوگوں کو اس دانت سے لے کیا فاکہ ہم سب میر کر تیری عبادت کر سکیں تیری تالیت کر سکیں خداون خداون پاس طرح سے آج دیاری میں کرتے ہوں خداون کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں خاص پر سے کرونا وائرس کے کتنے بھی مریز ہیں خداون جس جس کنٹری میں بھی ہیں خداون تو نے چھو کر شفاہ دے کیونکہ تو شفاہ دے کیونکہ خداون آج کی عبادت کر سکتے ہیں خداون جو ہرے ہم بستائش کرتے ہیں خداون جو بھی آج خداون تیرا کلام سنتے ہیں خداون انہوں نے ہمارے زندگی کے مسواب نہ خدر لگے ہم سب کے ساتھ ہم سب سے بہت کرتے ہیں لیسے کے آج دیاری میں ہم پہلی کلاوات کلاوات پہلے سے شنیں گے اسکیر اس کا سنت آلیس پاک ایک سنچے آیا تھا اور اپنے بھائی سے آرد کوکھر سے کام آیا آرد کوکھر سے کام آیا تھا آرد کوکھر سے کام آیا تھا ازیقیل چاکٹر پورٹی سیون ایک سے چھے آگا پھر وہ مجھے ہیکر کی دروازے پر واپس لائے اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکر کی آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکر رہا ہے کیونکہ ہیکر کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکر کی دینی طرف کے نیچے سے مذہبہ کی جنوبی جانب سے بہتا تھا تب مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لائیا اور مجھے اس راہ سے جس کا روح مشرق کی طرف ہے بھرونی پھاٹک پر واپس لائیا یعنی مشرق رویا پھاٹک پر اور کیا دیکھتا ہوں کہ دینی طرف سے پانی جانی ہے اور اس مرد میں جس کے ہاتھ میں ایک پرمائش کی دوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر ہزار ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی پھنوں تک تھا پھر اس نے ہزار ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی پھنوں تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی کمر تک تھا پھر اس نے ایک اور ہزار ناپا اور ایسا دریا تک کہ میں اسے تو عبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پانی چل کر اس کے درجے کے تہر تک پہنچ گیا اور ایسا دریاں بن گیا جس کو غبور کرنا ممکن نہ تھا اور اس نے مجھ سے کہا آئے آدم ذا کیا تم نے یہ دیکھا تب وہ مجھے لائے اور دریاں کے کنارے پر واپس پہنچایا اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریاں کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں تب اس نے مجھ سے فرمایا یہ پانی مشٹ کی علاقے کی طرف بہتا ہے اور میردان بیسے ہو کر سمودر میں جان لیتا ہے یہ خداوں کا کلام ہے اس طرح اس کی بطلت ہو ہم خداوں کی تعریف کریں گے اور میرے خوشی ہے تو میرا مسا ہے موسیقی 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 اللہ ہلیلویا ٹھریزو جیسوس night you Lord خدا انہاں میرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لئے اس موقع کے لئے جو تمہیں ہماری زندگی مزرکش ہے خدا انہاں کہ ہم ترے گھر میں آسکیں تیرے قدموں میں آسکیں خدا انہاں کیا اجبال قارس واست شر饭 کرنا چاہوں گا دنیا بھر میں جو حرمچ ہے جو دنیا پانک میں ہے خدا انہاں دیئے س will I pray that jesus you touch everyone خداوند تو اپنے آپ حد کسی پہ ظاہر کر خداوند دنیا اس طرح طرح کی پریشانی میں ہے لیکن خداوند all we need is dear jesus I pray خداوند کہ تو اس ساری situation میں ہمیں استعمال کر خداوند ہم جو تیرے لوگ ہیں خداوند ہم جو تیرے پاکوں سے دھرے ہوئے لوگ ہیں خداوند جو ہم تجھے جانتے ہیں ہم تیری صلیب کو جانتے ہیں خداوند ہم تیرے پاک خون سے واقع ہے خداوند تو بیق بخش خداوند کے ہم کو وسیلہ بن سکیں خداوند کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اس ساری situation میں صرف ان کو خداوند یسو مسیح کے لبوں کی ضرورت ہے خداوند ہمیں تحبیق پر خداوند کہ ہم وہ سب کچھ کر سکیں خداوند جو تُو نے اس دنیا میں کیا ہے خداوند جیسے اسرلائیز کے گھروں پر خداوند برنے کا خون تھا خداوند ہم وہ خون کا وسیلہ بن سکیں خداوند لوگوں تک پہنچانے کا خداوند اور لوگوں کو جان سکیں خداوند یسو کے تُو ہی خدا ہے اس ساری situation میں خداوند ہم تیرے لوگ ہوتے ہوئے we don't need to panic we don't need to rush about anything جیسس all we need to do is just be closer to you and break people closer to your cross جیسس خاص طور پر دعا مانتو جو ہم کلام سننے کو ہے خداوند کی کلام ہماری زندیوں میں خداوند برکت کا وسیلہ ہو اس کلام سے ہم جو کچھ سیکھیں اس کو ہم صرف نہ صرف اپنی زندیوں میں اس پر عمل کرنے والے بن سکے بلکہ دنیا تک پہنچانے والے بن سکے خداوند تیرے کلام کو spread کرنے والے بن سکے یہ ساری situation خداوند یسو ہمارے میں ایک reminder ہو کہ ہمارا چونس تو ہے خداوند اور ہمیں تیرے پاس آنے کی ضرورت ہے ہمیں تجھے اور جاننے کی and we need to spend more time in your fellowship جیسس تیرا شکر خداوند اپنے وقت خادم کے ساتھ ہونا خداوند جو کلام وہ آج ہمیں سنائے وہ خداوند برکت کلام ہماری زندیوں میں کام کر سکے تیرا شکر ہوں چلو نہیں آسکے خداوند جو اگر کسی دیماری نے آیا ہے تو ان سب کے ساتھ ہونا سب پر اپنا پزر بنا پاک پڑا اور خداوند اس ساری situation میں only you can get us out of this jesus thank you lord in the name of jesus i pray amen روز بنا پاک 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 پاکنے ان سب کے ساتھ جو فکر کدسی دیماری بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کرنا وائرس کے وجہ سے بہت ہم کے دھر میں نہیں آم با رہے اور کچھ لوگوں کو میں نے خود بھی انہیں کہا کہ جو بچے ہیں اور جو سینئر سیٹیزن ہیں ان کو تھوڑا سا آوائیٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ وہ کرنے رہے ہیں اور آن لائن وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور میں جانبک کے وہ لوگ جو کہ آن لائن پیس بک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آوائیٹ ٹیو گلوبر کے ذریعے ہیں تو ضرور اپنے دوستوں سیزوں کو بتائیے تاکہ وہ بھی ہمیں جوائن کر سکیں اور اس کی جو سبس جو ریپیٹ ہے وہ بات بھی یوٹیوب پہ بھی اور دیگر چینل پہ بھی جو ہے یہ دیکھ سکیں گے آہ صبح مجھے موڈرٹری جو تھے پسپنی چرچ کے ربیٹ جویل بھی ان کا پون آیا اور وہ کہتے کہ پاکستان میں بھی بینڈ آ گیا ہے کہ دوڑ کو جسا پیس پاکستان میں بہنوں نے بینڈ آ دیا ہے اور کسی جگہ بھی کیجئن پہ وہ نہیں ہو سکتی آہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چینل ہے آہ اٹس اڈ ریٹ گلیسن اور انہوں نے جتے بھی چرچ سے ان کے اندر بھی وہ یہ کرنے کے جو رکارڈنگز ہیں آہ یہاں سے جو لائی پروگرام جاتا ہے وہ دیکھ پھائیں اور اس سباکتے ہیں اس سباکتے ہیں خداہت کا علم سابق ہے خداہت پہلے سے بہت ساری چیزیں جے ہم قدائم کرتے ہیں خداہت کیلئے کوئی پاسٹ پیزننٹ فیوچر نہیں ہے اس سنگیسٹری ڈوڈے ایڈ فاریور تو جب ہم چینل کی بات کرتے تھے جب ٹی وی کی بات کرتے ہیں بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی بہتنی ضرورت نہیں تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس وقت بھی لوگوں کو یہ پتاؤنا چاہیئے تھا کہ بہت سارے ایسے علاقے بہت سارے لوگ سے لوٹرچرٹس نہیں آسکتے تھے اور آج ایک بہن میں ہوتی ہے نا مجھے پون کیا شیوہ دن چلی کرائیں اس نے کہا کہ ہم خدا پہ شکر کا کرتے ہیں میں جب گھر گیا تو تو خوان آیا ہم ان کا اور وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی بلیسن میں ہوا لیے کہ وہ لوگ کیونکہ اسی وجہ سے بیچرٹس نہیں جا سکتے تو وہ گھر بیٹھے قدام کا پاک کلام جوہے وہ سن سکتے ہیں اور اس سے چینل کو دیکھ سکتے ہیں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ قدام نے پہلے سے ہی قدام کو معلوم ہوتا ہے ہر بات کے بارے میں قدام نے پہلے سے ہی ایسا انتظام کی روضہ ہماریٹریٹس کے پاس یہ چھوڑ رہا ہے کہ ہم قدام کا پاک کلام جوہے لوگ فرکر کنچا سکتے ہیں ابھی جب ہم قدام کے پاک کلام پر بار کریں گے ہمارا جو تین آج کا وہ ہے لیوین ووٹر قدام اس نصیح کا جو دعویٰ ہے کہ زندگی کا پانی میں ہم اس پارے میں بار کریں گے کہ اس پانی زندگی کے پانی کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں اور قدام اس نصیح نے جب یہ دعویٰ کیا کہ زندگی کا پانی میں ہوں تو اس کا ہمارے لیے کیا معنی ہے آپ سکرین پر لوگ جو کہ بیٹس سے سمجھتا جڑے ہوئے ہیں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ قدام اس نصیح سامری عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم گفتگو تھی ابھی ہم نے قدام کے پاک کلام میں سے اس بات کو پڑا یوہنا کنجیلی میں مجھے چار وقت کے چار سے یارہ آئے تک اور پھر ڈیسکیل کا جب پورٹی سیل بورس پونٹو سکس ہم نے اطلاق کی قدام اس نصیح جب سامری عورت سے بات کر رہے تھے تو خدا کن جب ان کے ساتھ ڈائل آگ ہوئے اور یہ سامری عورت جو تھی یہ دوپہل کے وقت سخار کے کوئے پر پانی بڑھنے کے لیے آئے ہیں میں اس مین کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اسرائیل کو بنیسرائیل کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا اور وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گلیل سامریہ اور یہودیہ یہ علاقے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام سے دیکھا کہ خدا کی اس نصیح ہے وہ سامریہ کے علاقے میں تھے سخار کے خمہ تھا اور یہ وہ پہنچ ہے کیونکہ یاپون نے اس کو دوایا تھا اور یہ بہت ڈیپ تھا کیونکہ وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام اس سارے دیکھئے خدا کے پاک کلام کو یہ ہنا کنجیلی میں اس کا چار بار جو لوگ گھرمیاں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بھائیتوں کو دیکھ کر بیٹھیں اور اس وقت کو اپنے بچانے کیونکہ خدا کے پاک کلام جب ہم دیکھتے ہیں خدا کی کہتا ہے کہ خیر زمانہ میں نہ روٹی کا کہت ہوگا نہ پانی کا بلکہ خدا کے کلام اور شاید یہ بہت جو ہے وہ قریب آگیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے کوششہ ہیں تو نے خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ملے اب خدا بسمیسی جب وہاں پر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں ساتھ بھی خدا مجھے پاک کلام کو یوانا سے چار بار اور اس کی تیسری آئیسے میں آپ کے لیے پڑھوں گا تو وہ یرودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیر کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آئے جو صبحار کہلاتا ہے وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعکوب نے اپنے بیٹے کی سب کو دیا تھا اور یعکوب کا کمہ مانی تھا چنانکہ یسوس سب سے تکہ ماندہ ہو کر اس میں پر اس کیونی بیڑھ گیا ہے یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا سامریہ کے ایک عورت پانی پر میں آئی گئے اس میں سے کہا مجھے پانی کلا ایک عورت آئی ہے ایک عورت آئی ہے اور اس عورت کو اپنی ضرورت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کی جو اثر ضرورت ہے وہ کیا ہے اور قدام کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس وہاں سے سامریہ میں سے گزرنا جانا ضرور تھا so that was the pre-plan قدام کے ہی منصوبہ تھا کہ وہ وہاں سے گزر کے جائے اور قدام کے شاگریہ سے وہ کھانا لینے گئے تھے شہر میں اس کے مطلب یہ جگہ جو ہے وہ شہر سے کافی دور تھی اور یہ اور جو ہے یہ سامری تھی اور یہ اپنے اس گاؤں سے جہاں پر کو تھی وہاں سے ہٹ کے وہ اس کوئے پر پانی بھرنے کے لیے آئی اور یہ کوئے جو ہے یہ بہت گیرہ تھا اور اس سے پانی نکالا جو ہے بغیر برطن کے بہت مشکل تھا اور قدام نے اس سے پانی مانگا تو ان سے کہا اے خدا میں تیرے پاس پانی بھرنے تو کچھ ہے نہیں اور وہاں گیرہ ہے پھر وہ زندیوں کا پانی تیرے پاس کہاں سے یہ آیا so she failed to understand the personal to Jesus Christ کہ خدا میں اس مسیح کون ہے جب خدا میں نے اس سے پانی مانگا تو وہ یہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون ہے بہت سارے جو لوگ ہیں صورت مسیح جو ہے بڑا ادھورہ ہے اور وہ اس سے کو نہیں سمجھتے کہ یسو درقیقت کون ہے اور ان کو اپنی ضرورت کے بارے میں ان کو حالوں کیونکہ اصل ضرورت جو ہے وہ کیا ہے خدا مسیح جو ہے وہ درقیقت اس کی جو روحانی پیاس تھی اس کو اور زیادہ بڑھا رہے تھے اس کو پتہ چلے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے جسکہ ہم جانتے کہ پانی کی بڑی آمیت ہے where there is a water is alive and without water is no life اور اگر آپ قدائش کے پہلے باپ کو دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کی روح جو ہے پانی کی سطح پر جھنبش کرتے ہیں the spirit of god was over in the pond water اور یہ کریشن کے کام میں خدا پاک مجھے ہمیں نظر آتا ہے تو یہ پانی ہم روز میں اپنے جنگی بھی پیتے ہیں اگر اس کو نہیں پیتے تو dehydration ہو جاتی ہے problem ہو جاتی ہے لیکن خدا بھی اس مسیح جو ہے وہ یہاں پر روحانی پیاس کی بات کرتے ہیں وہ پانی جو ہماری روحانی پیاس کو بجھا سکتا ہے اور یہی اس عورت کی مشکل تھی کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائی تھی دو چیزیں اس حوال سے میں ضرور کرنا چاہوں گا پہلی بات کہ یہاں پر ہمیں خدا من کی جو انسانی فطرت ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے he was a perfect god and perfect man خدا من کو بھوک بھی لگتی تھی اس کو تکاوڑ بھی لگتی تھی اس کو پیاس بھی لگتی تھی اس کو تقریب کا بھی احساس ہوتا تھا چند سال پہلے خدا من کے خادم ان کو موقع دیا گیا کہ وہ خدا من پاک علام پیش کریں اور مقلمہ تو دیا گیا ہم میں پیاس ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو یہ سکتے ہو تو پیاس نہیں لگی تھی وہ تو پیاس کچھ اور تھی تو وہ سرسر خدا من کی جو ہمینیٹی ہے جو انسانیت ہے اس کو ورن کر لیتے ہیں اگر یہ بات ہے کہ خدا من کو میرے خیال ہے تو جو کیل کانٹیں ڈھونکے گئے تھے جو پسلی میں نیزہ مانا گیا تو اس کا بھی ان کو احساس نہیں ہوا ہوں گا اور یہ بڑی غلط سوچ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب خدا من اس مسیح چلتے تھے تو ان کا سائے زمین پہلی پڑھتا ہے تو وہ کوئی عجیب مخلوق تو وہ ان کی جو فیزیکل جو کنڈیشن ہے جو انسانیت ہے اس کو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں خدا من اس مسیح دکھائے کہ اس کو پیاس کر گی اور وہاں پر موجود تھا تھک گیا تھا تکاور کا بھی احساس ہوتا تھا ان کو نیر کا بھی احساس ہوتا تھا ان کو بھوک بھی لگتی تھی اور ان کو لوگوں کی دکھ تکلیب کا بھی احساس ہوتا تھا so he was carrying all the emotion he was perfect god and perfect human being اور اس بات ان میں یاد دکھنی کی ضرورت ہے دوسری بات when he was talking to that Samaritan woman تو جو ایک racial discrimination تھی یہ یہودی کسی طرح کا برطاو کہتے ہیں کہ یہودی کسی طرح کا برطاو ان کے ساتھ نہیں رکھتے وہ کہتا ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ ساملوں سے پانی کیوں مانتا ہے کیونکہ یہودی ساملوں کی طرح کا برطاو نہیں رکھتے ہیں تو ایک racial discrimination تھی خدا من نے اس کو بھی دور کیا اور خدا من نے اس ساملی عوض سے جو ہے وہ بات کی اس کا مدل یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا پانی ہے یہ یہ یونیورسل ایک بلیکسین ہے یہ 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 ہے اور اس کو اس بات کا اس بات کی جو احساس نہیں تھا اس کی ضرورت کیا اس کو اس بات سے شرم آرہی جی کیونکہ وہ انہیں کھا چی اور جب افرام اس کے اوپر اس کے گناہ زہر دیئے تو عورت سے کہا افرام لو پانی مجھ کو دے تاکہ میں پیاسی نہ ہوں نہ پانی پندر تو یہاں کا کھاؤں یہ 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 تم دے اس زندگی کو زہر کیا وہ کیسی ہے اور خداون ہمارے دلوں کو خیالوں کو ہر چیز جانتا ہے اور خداون چاہتا کہ ہم کردے شرم سے بہے ہیں ہ سی کیا ہوتا ہے اللہ حافظ کیا ہوتا ہے ہم اس سے باہر آئیں خدا انہوں نے انکرچ کرتا ہے اور خدا انہوں نے ایک بڑا خاص مقاشوہ جو ہے وہ وہاں پر ظہر دیا خدا انہوں نے اس واقعے کے ذریعے تین اہم باتیں جو ہیں وہ خدا انہوں نے سکھا لی پہلی بات کہ خدا انہوں نے زندگی کا پانی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ ونیس کا چار بہت یسو نے جواب میں سے کہا جو کوئی اس پانی سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی سے پیے کر جو میں سے دھوں گا وہ عبر تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی سے دھوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کتنی تک دے جائے گا جو پانی ہم روز ملے سے بھی پیتے ہیں اس کو پی کر ہمارے پھر پیاس کرتی ہے پھر ہمیں پیاس کرتی ہے لیکن جو پانی یسو ہمیں آفر کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے وہ ہمیشہ تک ہمیں اندر رہتا ہے یہ خاص جو ایک بھیر تھا خاص جو ریولیشن تھا ایک مکاتفہ تھا وہ خدا مند یسو مصیدیں زہر کے دو طرح کے مکاتفہ تھے جنرل ریولیشن جو ہم کائنات میں دیتے ہیں اور چیز کا ایسا سپیشل ریولیشن وہ خدا کا خاص سپیشل ریولیشن ہے مکاتفہ ہے اور خدا مند یسو مصید نے اس پر اس پر بھورے مکاتفے کو جو کہ مرساں کو دیا گیا جب اس نے خدا مند یسو مصید کو چھکے آپ پانے میں کیا ہوں گا فیراؤن کو تو اس نے کہا میں درمون سے ہوں اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں زندگی کا پانی ہوں میں دوازہ ہوں میں چھا چھا ہوں اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے نبی ہونے کے بارے میں خدا مند یسو مصید کو بھی دیکھتے ہیں یوانا کے مجیدی پر آفتے چار بار اس کی سولہ اور سولہ انیس آئیت اور اسے کہا ہے خدا مند یا معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے ہمارے باپ دارے میں اس پہاڑ پر پرسج کی تم کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پرسج کرنا چاہیے یہ اس نے ذکھا ہے اور میری باپ یہ کیم کرتے ہیں تو وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرسج کرو تم جسے نہیں جانتا اس کی پرسج کرتے ہو ہم جسے جانتا اس کی پرسج کرتے ہیں کیونکہ نجات یعودیوں میں سے ہے خدا مند نے یہ بھی اس پہ ظاہر کیا کہ تم اس نبی کی جس کے انتظار میں ہوں وہ میں اور یہ ایک اور منکاش پہ جا ہے وہ ایک اور جس کے ذہن میں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی خدا مند نے وہ اس پہ منکشف بھی ظاہر کی اور پھر خدا مند نے اس کو یہ رکھایا کہ وہ مسیح ہے اور اگر آپ چوبیس اور پچیس آئے کو دیکھیں خدا روح ہے ضرور ہے کہ اس کے پرسطہ روڑ سچائے سے پرسج کریں اور ان سے کہا میں جانتے ہوئے مسیح جو پرسج کرتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا یہ سب سے کارنا تم سب رہا ہوں وہی ابھی جب کوئیت بات کو نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ کون ہے جب سے باتیں کار رہے ہیں کیونکہ جو سمجھ مصیفہ بہت بڑا تھا کہ جب وہ آئے گا تو اپنی بادشاہ کو قائم کرے گا اور جو رومن نے تسلس سے چھڑھائے گا ان کا جو کونسیپس بڑا بیفر تھا لیکن خدا نے سے کہا کہ میں جو بول رہا ہوں میں وہی ہوں اور خدا نے یہ نکاش پہ جو ہے یہ اس پر ظاہر کیا کہ میں وہ مسائح ہے وہ لیوٹر ہے اور یہ بات یاد دکھیں کہ جیسوس کائیس is the only لیوٹر صرف وہی زندی کا پانی ہے اور وہ سورس آل سیٹسپیکشن جب ان دنیا کا پانی کیتے ہیں ہمیں پھر ترد ہوتی ہے لیکن سیٹسپائی نہیں ہو پاتے اور کلام جو ہے جو یہ پانی پیئے گا وہ بچہ کبھی کیا ساتھ کرنا ہوگا میرے ساتھ کلام کے پان کلام کو دیکھیں زبور اس کا سینٹ زبور سینٹ اس کے چاہ رہے سام 37 ورز 4 سام 37 ورز 4 خدا میں مسئل رہے اور دل کی مرات پوری کرے گا is a source of joy is a source of satisfaction خدا میں مسئل رہے وہ تیرے زنگی مرات پوری کرے گا اور پھر خدا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زنگی دیتے ہیں ادھا کرتا ہے کہ میں اس لیائے کو زنگی پائیں اور قرصہ سے پانیں بہت خوبصورت بیت ہے کہ منوز کا دس باپ کے خدا میرے چچوہ چچوہ اپنی جان دیتا ہے اور پھر ہمیں یہ بات کہا کہ خدا نے اس کے گناہوں کو زہر کیا ہے کی ویل اور سن اس کے گناہ تھے ان کو زہر کیا اور خدا ہمارے گناہوں سے ہماری خنزوریوں سے واقع ہے خدا ہماری جو خواہش آتھ ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور خدا ہمارے جو دوسرا جو ٹیکسٹ ہے اس کے سبتہ زباب میں ہم نے پڑھا پڑھا خوبصورت بیت ہے اور ہم ایک دریاء کو دیکھتے ہیں میں نے اور یہ جو آپ پرانی ارنمہ میں دیکھتے ہیں کہ زنگی کے پانی کے بارے میں پہلے سے خدا ہم نے بنی اسرائی کو یہ بتا دیا اور حیقل کے آستانہ سے کے نیچے سے یہ پانی جو ہے یہ بیع آدھا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رویہ دیکھتا ہے کہ جب اس پانی کو دیکھتا ہے تو وہ پانی کر رہا ہے وہ ٹکڑنہ تک ہے اور پھر وہ گھٹنہ تک آیا اور وہ کہتا ہے کہ اس میں ٹیر نہیں کے لائک ہو گیا اور وہ پانی جو ہے وہ بڑھ گھٹ رہا تھا یہ پانی کیا ہے اس کا سورس خدام کر کر ہے خدام کے تخت سے یہ نہیں کر رہا ہے خدام کا پاکر جو ہے یہ زندگی بھشتا ہے یہ زندگی کا پانی خدام کا پاکر ہے اور یہ مفت ہے آئے پیاس ہو سب پانی کے پاس آؤ جس کے پیاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ محمد پیسہ جس کے جو خرچ کرتے ہو یہ مقت خدام کی بخش ہے اور یہ بات کی طرف سے صادق ہو ہم خدام نے کہا کہ جاتا ہوں میں محل این نوسرا مندگار جہا بھیجوں گا جو ابل تک تمہارے اندر بھی گا ہمارے اور یہ خدام کی طرف سے اس کی بخش ہے اس کا فضل ہے اس مشکل وقت میں ہمیں خدام کے اس پانی کی ضرورت ہے نمی متصر اس کے بات دانا چاہتا ہوں اس بیت کے بات سے جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس رویہ کو دیکھتا ہے اور اس بات پہلی دو آیات کو دکھتے دریا ہے اور دریا آگ پہ جو در دی در دیکھ لیں کیونکہ بھائیو کلام کو سیکھ نہ چاہتے ہیں ان کو معلوم بجائے اس کو صورت آیات ہیں مکاشو اس کا بائیس باب اس کی پہلی دو آیات پڑھن گا پھر سے مجھے بلور ہمارے جو ہم اس بات کمپیر کریں تو جو مروض موسم ہوتی سن سن گروض لگتے ہیں کبھی سال کے بھارہ میرے مارکیز مل جاتے ہے اس کے ایک موسم موسم ہے تو ارنید موسم ہے بنانا کے موسم ہے لیکن یہ جو در ہیں یہ ہر مگینے پھلتے ہیں اور ان کے پتوں سے موسموں کو شفا ہوتی ہے اور یہ جو دریاء ہے یہ پتہ سمیلا ہے اس کے ساتھ اس کو ہم ساتھ دون کو بات پر بول کریں تو پھر ہمیں اس کو زیادہ امدر طور سے سمجھ سکتے ہیں اور خدامن ہمیں چاہتے کہ ہم اس دریاء کا حصہ پھلیں ہمیں نیجو وانک ان دیکھ ریو دنیا دریا ہیں کبھی انہیں لائٹ نہیں لینا چاہیے میں آئے دفاع جیل میں تھا اور جو وہاں پہ بیٹھے کشتی میں تو میں نے کشتی لی تو سمیل تھا اور تھوڑی دو گیا جب میں نے دیکھا کہ میرے پانی کی سپیڑ بہت زیادہ تھی اور یہ بات آپ معلوم ہوگی کہ جو جو سمندر ہوتا گھرائی سپی جو سپی کی سپی ہے اور جو دریاب تھا وہ سپی 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 تو وہ پانی ٹرائم کی کھین چرہ تھا اور میں نے اس دوار کو محسوس کیا کہ کنارے دنی جائے رہے تھا اور میں چلانا شروع کیا پر جو دیریکٹر تھے شاہر سینٹر جو آئے اور نکشتی آئے اور میں کہتے جب آپ اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیں اور میری کشتی سے باہر آ دیں اور آپ تو سویم کرنے کی ضرور نہیں ہے تو ہم دیکھ جائیں کہ ہمیں لینے چھے پانی کو کبھی بھی آپ اتنا ازی نہ لیں تو یہ جو پانی ہے اس میں خدام کہتا ہے کہ آپ دہریں اس پہ اتر دیں اب جو پانی تک تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیڈ ٹو واک ہم ہم خدام کے ساتھ اس روح میں چلنے ہی ضرورت ہے ہنو کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تین سو پینسل برس خدام کے ساتھ ساتھ خدام کا جو روح ہے مجھے تک ہم اس کے ساتھ چلیں اور پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ پھر نے ہزار ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں چلائے پانی کھنوں تک تھا پھر اس نے مجھے چلائے پانی کمر تک کھنوں تک مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدام کرتا ہے اب جب ہم اس بات دیکھتے ہیں کہ یہ رسک بھی ہے اب اس میں تیارتے ہیں چلتے ہیں دل دل رس ان مال بی بی نید رس 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 ساملیوں کی طرف آتے ہیں تو دو کام اس لیں اس لیں زنگی کے پانی کو جب چکھا جب خدام اس کو آفر کیا تو اس نے اس کو اپنے تک نہیں رکھا لکھا اس نے جا کر تو اپنے اس گاؤں میں اس نے مشہور کیا مجھے خرصت مل گیا ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے نام کو انچہ خرصت ہے کی ضرورت ہے اور اس نے جا سب کو بتایا کہ مجھے خرصت مل گیا ہے اور اس کا ریزرٹ کیا ہوگا خدا کے امار خلام کو دیکھئے کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے جسو مل گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورا گاؤں تھا وہ اس بات سے حیران ہوئے اور وہ خدا کی طرف جو ہے انہوں نے عجب کیا خدا کے پاک رام کو دیکھئی یوان اس کا چار بار اور اس کی سائج ہے اتنے میں اس کے شاگرط تجرب کرنے رگے کہ وہ عورت سے بات کر رہے تو بھی کسی نے نہ کہا تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے بات چلتا ہے پس اور اپنا بھڑا چھوڑ کر شہر چلی گی اور لوگوں سے کہنے لگے آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سخت کام مجھے بتا دیئے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہ ہی ہے وہ شہر سنیتا پاس آنے لگے اتنے بس کے شابی اس سے یہ پاس کرنے جائے ربی کچھ کھا لے لیکن مسیح نے کہ میرے پاس کھانے کی لیے ایسا کھانے سے تم نہیں جانتے ہے یہ بس ٹاوکی باؤ گیس مشن is work اور خدا ہمیں وہ کھانا وہ بہت صرف کچھ جگہ تھی جن کو انہیں سہراب کیا اور ذریعہ لانے اگر آپ انہیں 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 سہراب کرسکتا ہے ایسی سپیس ہیں ایسی زنگیاں ہیں جو کہ خوش ہیں اور صرف قدام بھی انہیں سہراب کرسکتا ہے صرف قدام بھی انہیں ان بنجر زمینوں کو ان زمینوں کو سہراب کرسکتا ہے ہمیں قدام کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور جب ایک بڑے مسئلے سے گزر رہے ہیں آج کل کرونا مائس کے میں سمجھ ہوں کہ ہمیں لوگ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ زنگی کا پانی ہے اور دریال جہاں سے گزرے گا وہ زنگیوں کو سہراب کرتا ہے وہ جہاں پہ کوئی بیلے مردار دنس تھی جہاں پہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی تھی اور خدام کے پاک کلام تو دیکھئے کہ خدام کا پاک کلام 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 کہ وہ زنگی دیتا جاتا ہے اور زنگی بخشتا ہے ہم اس کے لئے خدام کا شکر شکر دار کریں گے اس کی اور اس کا سندالز باب اس کی دست رہ گئی نومی آئیس اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریاب پہنچے گا ہر چلنے پھنے جاندار زندہ رہ گا اور مچھلیوں کی بڑی خسرت ہوگی کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچ جا شیئی نہیں ہوگیا پہنچے sin in this world خدا ہم کسی کی حلافت ہے چاہتا بل کوئی چاہتا ہے سب کی توبہ تک اور یہ دریانت ہے یہ زندگی برد دریانت ہے یہ جہاں جہاں سے مجھلے گا لوگوں کو زندگی بردشے کا تباہی مجھلے گا آئے بہت سرے لوگ اس سوال کو لے کر بیٹر ہیں کہ is it from God or from the devil لیکن ہمیں یہ بات یاد ہوں چاہیے کہ خدا محب کا مجھل نہیں ہے remember that موت جو ہے وہ انسان کی نافرمانی سے آئی خدا زندگی دیتا ہے ہمیشہ بھی زندگی دیتا ہے خدا موت کا مجھل نہیں ہے خدا زندگی دینے کے لیے اور خدا موت کا یہ پاک میں بتاتا ہے کہ یہ ترہا جو ہے یہ زندگی پر ترہا جو ہے یہ جہاں جہاں سے بلتا ہے وہ لوگ کو زندگی دیتا ہے so we don't need to be frightened ہمارا خدا جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے اور خدا موت کا شکر دا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پتوں سے اس کے پتوں سے کچھ زندگی کیا ترکھتا ہے اس کے پتوں سے بھموں کو شفاق دی ہے جب ہم اس دنیا میں ہیں ان اس بہت کو یادتا ہے چاہیے کہ جیسے کہ اگر آپ بہر سے گزرتے ہیں تو کوئی میس ہویا ہے روش پر انکوڑ ہے آپ کو سمیل آتی ہے وہ آپ کا قصور تو نہیں ہو لیکن آپ اس کے سمیل کو دیتے ہیں آپ کو اس سمیل کو دیتے ہیں آپ کو اس دنیا میں ہیں انہوں کیسے گن کے انکوڑ تو آپ اس کے بٹم ہو جائے آپ اس سمیل کو دیتے ہیں اسی طرح گناہ ہے وہ دنیا میں ہیں ہمیں انہوں کرے ہیں ہممیں اطلیوں کے لئے سمیل تو آپ دنیا میں ہیں لیکن آپ تیری قریب نہیں جب وہ مصر میں تھے حتیٰ کہ فراؤن کا پلوٹ ہاں مار گیا تمام لوگ مار گئے لیکن خدامن کے جو لوگوں کے پلوٹ لیے تو خدامن کو بچا دیا تھا خدام کسی کا طرف تاب نہیں ہے صرف نام کس سے ہونے سے بات نہیں بنتی ہے جب تک ہمارے خدامن کے ساتھ پرسنل اور ریلیشنشپ نہیں ہے جب ہم ہمارا جو صورت برسی ہے وہ جو نہیں ہوتا ہماری اصل جو ضرورت ہے وہ کیا ہے ہمیں اس کو جاننے کو ضرورت ہے کیا ہماری سے اصل ضرورت جو ہے وہ پانی ہے وہ جس کے لیاء کو جھگڑ رہے ہیں کیا ہماری سے ضرورت ہے وہ ٹچو پیپرز ہے کیا لوگ جس کو مار رہے ہیں یا وہ جو ٹیک پڑے احسر مالی وہ ضرورت ہے نہیں وہ عورت گھبرائیٹی پانی دنے کے لئے آئیتا ہے وہ کیا پتا تھا کہ یہ قوم ہے ستھیل سے رام کونسپ او پرائیس ہمیں ان خوشت زمینوں خدا ان کے بارے میں بتانے کے ضرورت ہے ان کو خدا کے پاس لے کے جانے کے ضرورت ہے آئیے ہم خدا ان کے شکر کریں کہ اس کی مقدس پانی کے لیے اس خوبصورت دعوت کے لیے کہ خدا انہوں نے پاس بلاتا ہے اور اس کے پتوں سے قوموں پر شقعات کے لیے حیات کے برد کے لیے سلام کا شکر دا کریں آئیے ہم دعا مگیں اور سلام کا شکر دا کریں اور میں تو خاص کنسو جل سے کروائیں اور دعا میں یہ قرآن کروائیں سوئی شکر سلام سے چیئے ہیں پیانا ہم بسے بھلے پر قدام اس حیاتی خدوس ہم دل کی کہہ رہنی سے ترہ شکر ادا کرتے ہیں اس موقع کے لیے خدا انہوں نے جو تہہے ہمارے صدیق میں پرش دیا کہ ہم ایک خاندان کی سوڑوں نے ترہی جل میں آسکے کہ خدا انہوں نے اس کیلئے ترہ شکر ادا کرتے ہیں اے خدا انہوں نے ہم اپنی روحانی خوراں کیلئے ترہ شکر ادا کرتے ہیں جو تلیہ اپنے بندہ کے وسیدہ سن پر پہنچے ہیں اے خدا انہوں نے ہم تیرے خادم کے لیے ترہ شکر ادا کرتے ہیں اے خدا انہوں نے اپنے خادم کو اسی طرح بہت زیادہ اے خدا انہوں نے کسر سے استعمال کر اپنے مقاشفات اپنے بھیج جو ہیں وہ اپنے خادم پر یا کھول دا ہے اے خدا انہوں نے تاکہ وہ تیری باتیں ہم تک مکچانہ مارا پان سکے ہم اس کے کلام کے لیے ترہ شکر ادا کرتے ہیں اے خدا انہوں نے جو ہمارے زندگی کے مطابق تھا اے خدا انہوں نے ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا سرچشمہ تو ہی ہے آپ بھی ہے یا تیرے پاس ہے ہم تیرے پاس آتے ہیں اے خدا انہوں نے اس چشمے سے پینے کے لیے ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو زندگی کی روٹی ہے اے خدا انہوں نے ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں ہم پر تو اپنے رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب پر تو اپنے رحمت کا ہاتھ رکھنا خدا ہوں جتنے بھی یہ وسیلہ سے ہمارے ساتھ جوئے ہم سب لوگوں کے لئے شکر عطا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہنا خدا ہوں اور جیسے کہ خدا ہوں تری خادم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح ایمانت بنیا خدا ہوں جو پانی کے پاس ہے جو ہر لوگ طرح برا رکھتا ہے تین طرح بن سکے خدا ہوں ہم پر تو اپنی رحمت کا ہاتھ رکھنا آپ نے مکاش پاک کے خودا خدا ہوں تاکہ کرنا اور زیادہ عزت اور جلال پر خدا ہوں تو ہم سب پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے کرنے والا خدا ہوں ہم تیرے بات کے حکم آگ لیتے ہیں تیرے لئے کے بعد فرشتوں کو مانگ لیتے ہیں خدا ہوں تو ہم سب کی بری تفادتوں میں کے بانی کرنا خدا ہوں انساثگار معقول ہو گئے خدا ہوں تیری زلمی یاد کرتا ہے خدا ہوں خدا ہوں یہ تو ناساز ہیں ان پر اپنے رحمت کا ہاتھ رکھنا تیرا نظم تیری شکل تیری لحمت اور تیری برکتی اور تیرا نام ہی ہمارے کے کافیہ خدا حمدہ تو ہم پراہ پر رحمت کا خاطرہ یہ سب کچھ مانتے ہیں تیرے پیارے بیٹے آپ کا خدا حمدہ سمسی کے وسیرہ سے آمین اس سے پیدا کہ ہم خدا حمدہ تعریف میں زبور گائیں اور اپنے حضرت حمدہ حمدہ پیش کریں آج پریشنٹ نہیں ہوگی لیکن کچھ پرکوشنز ہیں ہیلتن سیفٹی کے حوالے سے اور میں سکتا ہوں کہ میں تو اس میں انسپر نہیں ہوں اور we are very blessed that in our church there are very gifted people those who are legit to that health sector تو میں شاتھوں کے تھوڑے دیر کے لیے ہم جو یہ پیشنز کیوں بہت سارے روز آج شکر پر بھی ہیں اور وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو میں شاتھوں کے ان لوگوں کے لیے بھی بڑی حالت بات دیں گی تو صرف چاند منچوں کے لیے ہم ان بات کو سکتے ہیں اور آج سے رفریشنٹ نہیں ہے ہم چرچ کے بعد رام سے اپنے گھر میں جا سکتے ہیں اور جب تک ہمیں کوئی اور موڈیشن نہیں ملتا اور گورنمنٹ کی طرح سے ان چرچ کے طرح سے انٹلہ میں ہم اس چرچ کو جہاں وہ جاری رکھیں گے اور بہت سے جگہوں پہ چرچ سے جہاں کو جاتی ہیں عبادت کے لیے باقی بھی جو مسجد ہیں گزوارے میں ان کو پروز کر دیا گیا ہے اور پرگرگیاں دن پہ اس کے لیے پبندی ہے لیکن ابھی تک مانیچر کی طرح سے انٹلہ کی طرح سے یا گورنمنٹ کی طرح سے کوئیسی نوٹیمکیشن نہیں آئی جب تک کوئیسا رول پاس نہیں ہو تب تک ہم اس بات کو چاہی رکھیں گے اور اگر آپ اسی وجہ سے بھی این آف آرہ اچھوٹ میں کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے پروں میں بھی بیٹھ کر تو اس بات پیش سا بان سکتے ہیں اور ابھی میں بتاوات ہوں گا کہ وہ سہمائن فلیل کے لیے ہمیں جب اس پارے میں پڑا سا بتا دیں تک کہ یہ میں سمکتے ہیں بہت سارے لوگ شاید اس پار سے واقف ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے میں جو کہ اس پار سے واقف نہیں ہیں لیکن ایک ایسے انہوں نے اس پارے سے بچھنا ہے تو پیس بتائیں آپ کو بتائیں ہم نے کچھ چیزیں جو ہے پیس پیشن جو ہم کو ڈسپلی بیٹی آوگا ہے چیزوں کی لگا رہا ہویا تو you can read کیونکہ بہت yeah چند چند سارڈی چند 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 آئی آئی بار چین جیس آئی بار اور کائنڈ آئی سرچری جو ہے تو تھیٹر سے ریلیٹی ہوں ٹاریٹ کونٹیکٹ تو نہیں ہے کرونا وائرس کے پیشنیز کے ساتھ کیونکہ تھیٹر جو ہیں وہ ہم تھیٹر میں انہی لوگوں کو لیتی ہیں جو پھٹھ ہیں سرچری کے لیے اس سے پہنے لوگوں تک پھولے کائش کرتے ہیں وہ جو سرچری کے لیے پھٹھ ہیں انہی کو لیتی ہیں لیکن میرے ایڈرچس ایپلوئیس کرنے جو کرونا وائرس اس کے بارے میں آپ ہمارے کچھ سی انفرمیشن تو ہیں اور ایڈرچس ایڈرچس جو ہے وہ ہمیں دیفرنس انفرمیشنز دے رہی ہیں او بیسری یہ بھی کتم ہو گیا یہ پانچانک ہے اور یہ ایرمون ڈزیز نہیں ہے جس کی بیرے سے آج کال ہم پانک ہو رہے ہیں ہمیں ماسک لگا دے ہیں ہمیں سارے چگہاں آپ کو آبوئی کرنا ہے اور اس بھی ہمیں آبوئی کرنا ہے لیکن یہ ایرمون نہیں ہے جو بھی کنفرم ہو چکے یہ موکس جو بھی اگر آپ انہیل کرتے ہیں اس کو اور انہیل کے لیے یہ ہے آپ کا دارے کونٹیکٹ اس پرسن کی ساتھ ہوتا ہے جس کو بھی یہ وائرس ہے تو تب ہی آپ اس کو کچھ کرتے ہو یا آپ کو سلٹسیس جس نے کونٹیکٹ رہن چکا ہے اس پیشنٹ ہے اور آپ اگر وہاں بھی ہاتھ لگتے ہیں آپ کی پلوٹس ہیں یا کوئی بھی ایسی ہاتھ سال سے ہوئے کیونکہ یہ ایک وائرس ہے تو اس کا وہ نو اپنی کوشن جو ہے وہ تو ہم سب لے رہے ہیں یہワیں کیونکہ کبیت کے لئے بیٹ ہے لیکن یہ کیونکہ یہ اس کامی اس و Canyon Oneno ایک وارے ہیں لیکن یہ سب کیللئے ایک طرح کی کتری شخص السیمٹ ڈیڈی مسئ invit کتری Bririka Namyn 돌�ik اور ہمیں سب میں اتنی امیورٹی ہوتی ہے کہ ہمیں ستوفر کو جب تک وہ ثلاؤٹ میں 4-5 دیس آپ کی ثلاؤٹ میں ہے اس میں آپ پہ پہنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے ہانجل کرتے ہیں اگر آپ پرپیٹیلی ایفری ٹھو 50 میرٹس پانی پی رہے ہیں تو آپ اس کو آپ کی لائجسٹی سیسٹم تک ٹرانسپور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہ پرکورشنز دی گئی ہیں میں دیجے میں تو نہیں چاہوں گی اگر آپ اس کو نہیں لیتے ہیں تو اس کی چانسز ہوتی ہیں کہ آپ کی لنگز میں یہ چانسپور ہو سکتا ہے جب آپ کی لنگز میں چانسپور ہوتا ہے تو تب جاتے آپ کی لئے پرکم ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ کی لنگز میں جاتے ہیں اس پر یہ سائنل سیمٹم یہ شو کرتا ہے جب تک آپ کی لئے جاتے ہو لیکن جو ہمارے 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 ڈیسٹی پرسند جو ہمارے 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 لنگز حسین پی جو ہمارے کام چاہے ہیں انہیش اس میں اور ورلٹ وائی جو کا ایسی ہے لیکن یہ ہے کہ جن کی امیونٹی اتنی ہے اس کو سلائٹ سائنے سیمٹم کے ساتھ کی رکبر ہو جاتا ہے لیکن جو ہماری ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں ہائی رسک پیپر ہیں جو کے المترجم ہے جیسے طاتر پیشنٹ ہائے جیسے طیبات تیرے جیسے طرمز روپرائی کچھ بھی airway diseases ہیں وہ upper respiratory ہو سکتی ہیں low respiratory rates ہو سکتی ہیں اور کوئی بھی as the patients for age is the biggest factor بھی ہے اس میں تو ہمیں جو سب سے زیادہ avoid کرنے کی ضرورت ہے وہ patients کو جنگی already factors ہیں underlying health problems ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ان پرکاوشنز کو بہت احتیار سے بہت دھیان سے فولو کریں کہ جن کی کوئی بھی ایسی انڈالائی ہے health issues ہیں بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے ابھی تک جو سکول close نہیں ہو گئے کیونکہ انہیں ابھی تک یہ لڑت رہا ہے کہ شاید بچے ان کے لیے اتنا سوئر رسک نہیں ہے اس وجہ سے اور چبہ بھی بھی پوزیٹیف ہو رہا ہے بھلگی پہ چاہتے ہو اب یہ کیا گیا ہے انہیں جس میں کہ جس کو سلایٹ سیمٹمز ہیں ان کے ہم تیسٹ نہیں کرے گے اس وجہ سے کہ اس طرح تو اگر ہر کسی کے آپ تیسٹ کرو گے تو یہ ایک خوف جو ہے یہ بھٹتا جائے گا انلیس کہ کوئی سوئر جو ہے وہ اس سے بھی مار کر رہا ہے تو پرکوشنز ہماری یہ ہے انہیں انہیں جس میں ہم لوگوں نے جو ریکلل اپوائیٹمنٹس ہیں لوگوں کی جو اپوائیٹ سکتے ہیں وہ کینسل کر دی ہیں اور جو تیٹر الیکٹر سرچریز ہیں انہیں وہ بدھار کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جنگی اپوائیٹمنٹس ہم فون پہ کر سکتے ہیں وہ اس پہ کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ پاٹی یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ جس کو بھی سیمٹمز ہیں وہ سلف آئیسولیٹ کریں وہ سیون دیس وہ سیون دیس میں کیونکہ اگر یہ آپ کی نورمک ومن کولڈ ہے وہ سیون دیس میں آپ بہتر ہو جائے گے اور اگر آپ سیون دیس سے بھی فورٹین دیس آپ کو لگ رہے ہیں تو میں بھی اور اگر آپ کی سیمٹم سی جو ہے ملی سفیر نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو اس کی جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے ٹیسٹ کے لیے بچیل آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو یہی قائد کر رہا ہے کہ ابھی آپ جو ہیں ان کو کونٹیکٹ نہیں کریں کونٹیکٹ نہیں ہے کونٹیکٹ نہیں ہے کونٹیکٹ نہیں ہے ہمیں کونٹیکٹ نہیں ہو پای کونٹیکٹ نہیں ہو پای اگر وہ بھی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ نہیں کیا جاتا کہ ہلکہ ورگہ اور ہائی بسک پیشنٹ پہلے دی چاہے گے لیکن پہلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس وقت دعا میں رہنے کی ضرورت ہے جس طرح کی انشت اس امپلوئیز کرلے ہیں وہ اس چیز کو بہت سیریسٹی لے رہے ہیں لیکن ایک سینس او فیومر بھی بہتی ہے وہی سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر ہم اتنا بھی ڈر جائے گے تو شاید ہم یہ فری قوشنز بھی نہیں رہے پاکے جو ہم جانا جاتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کا خوف جو ہے نا وہ اس چیز سے زیادہ چتلناف ہوتا ہے تو اس وقت ہم آنساعت یہ ہی ہو رہے ہیں کہ ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں ہمیں خدا ملک کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے ہمیں پریئے کرنے کی ضرورت ہے نا صرف اپنے لئے بلکہ ایک دوسرے کے لئے بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ چرچ میں ہم نہیں آ پا رہے گے لیکن ہمیں پھر بھی کوئی ایسا رستہ بھی کرنا ہے اس سے ہم جڑے رہے ہیں پریئے میں کیونکہ یہی تو ہے کہ اگر ہم پریئے چھوڑ دیں گے تو ہم خوف میں ہم خدا کو روچاتے ہیں کیونکہ ہم خوف کر رہے ہیں ہم ڈر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ کہتے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خدا ملک میں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ملک جو رہیم اور کریم ہیں وہ کہر کرتے میں تھی میں اور شرکت میں رہی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ جھڑتا نہیں لے گا اور وہ صداق غزبناتی نہیں لے گا اور یہ جو ہے یہ سیزن بھی اوبر ہو جائے گا اور خدا ملک کے لئے کہ ہم سب لوگ جڑے ہیں وہ اس سے رہی کبر ہو جائے گا ملک کے لئے کہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جس میں نے کہا کہ جانچ رشمنلی ہوگی تو آپ دیکھیں اس میں کوئی ایٹو کوئی بارد نہیں ہے کوئی مزاق نہیں ہے لیکن یہ اچھا ہے کہ میں کی ضرورت ہے تو ضرور نہیں کہ آپ کوئی ایک سیشکی کھین کریں کہ وہ سارے روح پیسی سے آ رہے ہیں اور پرکٹرانسپورٹ سے آ رہے ہیں یا بہت سے آپ کس کو آپ نے ٹچ کی ہے کس سے آپ ملے ہیں پڑی جو ہے آپ کی تو اس سے دبتہ لے کہ آپ ضرور ہیلوائے کریں لیکن خوش کریں کہ اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی آپ بے طریقہ سوال کریں اور جیسے کہ کہا گیا کہ جو بھی اینجسٹی جو ہے آپ کو ضرور نہیں اور اپنے لئے بھی رکھیں اور اپنے ہاتھ کو صاف کریں اپنے گھر کچھ آ رکھیں بچوں کا اپنے لئے رکھیں اور ہم ضرور گائیں گے میں سبر جناب آس رکھیں یہ ہوا دیکھتا سنگزاری تدورس نے میرے دل دست کافتے سنیس کریں ہوا دیکھتا سنگزاری موسیقی 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 خدا ہم پانیوں میں سے گزریں خدا آپھ میں سے گزریں خدا تو ہمیں سانت ہوتا ہے پیرvin خدا ہم تیرے شکہ کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لئے جو کہ تیرے گھر میں آئے ہیں تیرے شکوداری کرنے کے لئے اور جو ہے خدا ہم کسی بھی مشکتی وجہ سے تیرے گھر میں نہیں جانتا ہے ان کے لئے کے لئے بڑھتے چاہدے ہیں خدا ہم ان تمام بیماروں گھروں میں finance فاء ہوئے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں خدا دوں کے ساتھ ہوں ہم دعا گوائیں کہ خدا ہم اپنی مندی کو چھو اور انہیں کامل سے تنسیق آفرما اس طور سے ہم ورزہ چاند کے لئے دعا کرتے ہیں خدا ہم کے بھول مندی کے ساتھ تو انہیں کامل سے تنسیق آفرما خدا ہم اس کے لئے سے آپ اپنی ردانہ آت رہے ہم زبوں کے لئے خاص سر پڑ بچوں کے لئے ہم خدا ہم تری بنا چاہتے ہیں خدا ہم ہم اس وجہ کرتے ہیں اس ملک کے لئے اس ملکی پاسنے کے بانے کرو جہاں جہاں بھی ہے خدا ہم یہ روا ہے خدا ہم تمام لوگوں کے لئے تیری بنا چاہتے ہیں سب کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں ہمارے عزیز و قارب ہیں بڑی نام سے دور ترے قریب ہیں ان کے ساتھ ہے خدا ہم نے سب ضروری آت کو بڑا کر بڑی برکت دے ان حضر زانتوں کو تیری برکت ہو جیسے اپنے جلالتے استعمال کر اور بڑی برکت کا افرمادہ اسلامتی سے لے کر آئے ہیں ایسے اسلامتی سے لے کر جانا یہ سوکر زندہ جلالی اور پڑا کرتنا ہے آمین ہم خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہوں آئے مارے باہر تیجھ واسمان تو جیو آسناں را دعا تناکر میرے باہر ہیں جیو دعا سمان کریں سپنے تابعہ سمان کی ج για سبیر صرف علیہ وسلم مارے ہو سمان کی جو روحę مہم کرتے ہیں وہ منگ سے مہم کرتے ہیں ہمیں اپنے شمعہ نمکہ روحہ کرتے ہیں منگے باہر چلی اللہ میرے شکل کریں آمین خدا انہوں نے اچھے گا آپ پہ جلالہ کر فرمائے خدا انہوں نے آپ کے بردت جان اور رکھیں پازت کرے آپ قبلانے والے سچے برسے کرے گا اور اپنے تنسلسلسل خدا آپ کی محبت و آپ کی رفاقت و شرمت آپ سے لے گا امیشہ تک حضر جمعات کے ساتھ اور دنیا تاکم کرتے ہیں کے ساتھ امیشہ امیشہ امیشہ